جو مسلمان ہیں مسلمان پیدا ہوئے اور حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کی بات نہیں کرتے تو کیا ان کے لئے جنت جائز ہے اس میں یہ ہوگا کہ آخرت میں اللہ نے اس لئے اساتھ المومنین کا ذابطہ رکھا ہے کہ وہ گناہگار مسلمان ہیں اور آخرت میں اللہ ان کی پوچھ کریں گے یہاں تک ایک سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری پر اگر دنیا میں اس نے ٹکر ماری ہوگی تو اس کا بھی حساب ہوگا تو اللہ ان حقوق العباد کا وہاں سوال کریں گے اور نہیں دے پائے گا تو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ جہنم میں اپنی صدا ہے بھوگتنے کے بعد اب دوبارہ جنتوں کے داخل کیے جائیں گے کیونکہ ایمان کا نور ان کے پاس ہے اور آخرت کا نجات کا سرٹیفیر ایمان کی بنیاد پر ہوگا اور جو ویسن ویڈ جو حقوق العباد کے خیال کرتی ہیں وہ چونکہ ایمان کا نور نہیں ان کے پاس تو آخرت میں نجات تو نہیں ملے گی لا خلاقہ فی الاخرہ وہ قرآن نے کہہ دیا لا خلاقہ فی الاخرہ آخر میں ان کی کوئی حصہ نہیں اس کا بدلہ دنیا میں اللہ تبارک وطالوں کو دولت عزت حکومت وجاہت کی شکل میں دے دیں شہرت کی شکل میں دے دیں اور آخرت میں اللہ تخفیفی عذاب ان کا عذاب وہاں جہنم میں کم کر دے لیکن عذاب سے نہیں بچیں گے وہ کیونکہ ایمان نہیں ہے یہ عذابتہ ہے اللہ بہت خوب